موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آر جے عرفان لائیو بیٹھپ میں محمد عرفان شرف محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے قبول کیجئے گا میں اور میرا دوست آر جے عمر ہر روز رات ساڑھے دس بجے یہ پروگرام لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں کچھ ٹیکنیکل بجوہات کی بنا پر کچھ لمحات ہم آج دیر سے آ رہے ہیں لیکن دیر آئے درست آئے ایک مکولہ پڑا تھا ایک فکرہ پڑا تھا کہ وہ قومیں جو وقت کی قدر نہیں کرتی وقت ان کی قدر نہیں کرتا اور کارنٹین پیریڈ میں چونکہ ہم قید میں ہیں اور ہم اپنے وقت کو بہتر طریقے سے تہیں یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں گفٹ یونیورسٹی گجرہ والا ایک اپنا خاص مقام رکھتی ہے شہر میں اور گرد و نواخ کے علاقوں میں پوری پہچان رکھتی ہے اور اس کا بزنس سکول اپنی مثال آپ ہے اس میں بے شمار اس ساتذہ اکرام ہیں کہ کس کس کا نام لوں کمال کے لوگ ہیں وہاں پر بزنس پڑھانے والے اور انہی میں سے ایک درخشندہ ستارہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری مراد پروفیسر انس زیاد صاحب سے ہے انٹرپنیورشپ پڑھاتے ہیں اور کیا خوب پڑھاتے ہیں اور بہت اچھا وین رکھتے ہیں بزنس انوارمنٹ پر انٹیلیکچولزم پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے حساس دل کے مالک ہیں اور آج میں نے ریکویسٹ کی سر سے کہ سر آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو اور میری پرسنل ریکویسٹ پر سر نے ٹائم دیا ہے سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ کو خوش شاملی کہتے ہیں جی سر اسلام علیکم to all of you بسیکلی فران صاحب آپ نے ماشاءاللہ سے جتنی تعریف کی ہے میری میں اس قابل تو نہیں ہوں اور اسی طرح آج جے عمر خالد صاحب نے بسیکلی اکڈیمیا کے ساتھ میرا تعلق ہے درس و تدریس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پچھلے چھ سال سے ربستہ ہوں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ میرا مین ایریا انٹرپنورشپ اور مارکٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے بزنسز کرنے کا بھی اتفاق ہوا لوگوں کو کنسلٹیشن بھی کرتا ہوں اللہ تعالی نے کچھ سنائیتوں سے نوازا ہے آپ نے کچھ زیادہ بڑھا چلا کہ بات کر دی میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال و جواب کا سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکتے ہیں اچھا ہم تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر پروگرام کو آج عرفان چینل کی جانا میں کون کے پیج سے آپ سن رہے ہیں اس کے نیچے فالو کا ایک ٹیگ ہوگا اس فالو کو فالو کیجئے اور پروگرام کو آگے شیئر کرتے جائیے سر پہلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کارنٹین پیریڈ میں ایک استاد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ استاد جو بچوں کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں مر رہا اور وہ آج اپنے گھر میں کارنٹین ہے قید ہے اور اس کے سٹوڈنٹ اس کے کہیں دور ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں آپ کہ آپ کا سٹوڈنٹ آپ سے دور ہے اور ایز ایک ٹیچر کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ بچوں سے دور ہوتے ہیں بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں اس میں میری اگر پرسنل رائے پوچھیں تو وہ بڑی مختلف سٹویشن ہے کہ ہم کلاسٹروم کے اندر ایک ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے گھر کے اندر ایک ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ درسوں تدریس کے بینہ رہ نہیں سکتا تو جو فیلنگز جو اٹیچمنٹ ہماری ادارے کے ساتھ جو کلاسٹروم کے ساتھ اور سٹوڈنٹس کے ساتھ اسپیشلی ایک لینکیج ہو جاتا ہے وہ without لینکیج پھر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا فیل ہوتا ہے اور گھر کے اندر obviously گھر ایک important element ہے آپ کی social life لیکن ہم اب اس سٹیج کے اوپر آگئے ہیں آپ بھی خاص فور پیسی پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں کہ کلاسٹروم کے اندر ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سے کچھ چیز missing ہے کہ ہماری life کے اندر ایک بہت element ایسا آگیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے آج سے دو چار پانچ سال بعد یا دس سال بعد جب ہم وال سے فید ہو جائیں گے تو obviously ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ بتایا کریں گے کہ ایسا ایک وقت آیا تھا ہمارے اوپر اور بڑا critical time obviously یہ ایک بہت time ہے ہم سب کے لئے بھی اور پوری دنیا کے لئے obviously تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے امید بھی ہے کہ ہم بہت جلدی سے باہر نکلائیں گے obviously اس کے aftershocks اور results کچھ اچھے نہیں ہوں گے لیکن ہمیں prepare ہونا ہے before time ہمیں جو ہے وہ اس کے لئے تیاری کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس quarantine time time کو utilize کرتے ہوئے اپنی skills کو polish کر سکھیں اپنی جو وہ abilities کو زیادہ powerful way میں reflect کر سکھیں after the current time time سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا ہمیں time دیا اور اپنا مختصر طرف کروایا سر آپ یقیناً خوش کس طرح کسمت لوگوں میں سے ہیں جن کا passion اور یقیناً آج کی بیٹک بہت معنی خیز ہونے والی ہے اور ہم آپ سے بے شمار سوالات کریں گے بہت کچھ ہے آپ سے نصیق نہ ہے کیونکہ آج اس بیٹک میں دو professor صاحبان موجود ہے اور میں as a student آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور اس کے علاوہ ایسے students جو ہمارا پروگرم دیکھتے ہیں ان سے بھی رکست کی جاتی ہے اگر آپ کا کوئی question ڈوٹ اکمنٹ باقس میں ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ پروگرم کے احتام پر یا پروگرم کے درمیان بھی آپ کا ایک question ہے ہم اپنے استاذہ کے سامنے رکھ سکیں اور آپ کی بہتر رہنمائی کو سکیں سر جو اسم صورتحال چل رہی ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کرونا کا ایک محول بنا ہے جس کا نہ آپ کسی نے پہلے تصور کیا تھا نہ آنے والے وقت میں شاید کوئی کہ سکتے ہیں اسی حوالے سے چونکہ آپ کی فیل کرسو تدریس ہے تو میں students کے حوالے سے آپ سے question کرنا چاہتا کہ اس وقت کو کس طرح سے وہ useful بنا سکتے ہیں اس کو ڈپلائز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی بہت شکریہ آہ میں اس کو question کو کچھ اس طرح سے frame کرتا ہوں کہ ہماری کیونکہ major audience میرے خیال سے عرفان صاحب اس کو second کریں گے کہ ہماری major audience جو وہ اس وقت جو میں سنے گی یا بعد میں یوٹیوب کے اوپر یا پیج کے اوپر دیکھے گی وہ زیادہ تر youth ہوگی اور ان میں سے بھی جو وہ اگر میں categorize کروں تو university یا college student ہوں گے تو میری مراد آج سارے ان students کے ساتھ ہے آہ جن سے مفاقب ہونے جا رہا ہوں جن کو address کرنے جا رہا ہوں کہ آہ ہم جو وہ اس وقت کو کیسے جو وہ useful بنا سکتے ہیں اب basically عرفان صاحب دیکھئے گا کہ ہم آہ آہ اس quarantine time سے پہلے اور اس quarantine time کے اندر اور اس quarantine time کے بعد یعنی pre اور current اور post ان تینوں phases کے اندر ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے analyze کریں اب آہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَقُّ انْفُسَقُّ اس کو اگر میں simple word میں translate کروں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی translation یہ ہے self analysis اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تذکیہ نفس کیا کرو یا پھر جو ہے وہ اپنا محاصبہ کیا کرو یا پھر اپنا self analysis کیا کرو اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بارہا جگہ کے اوپر کچھ جگہ کے اوپر فَلَا تُزَقُّ کے لفظ جو وہ use ہوئے کسی جگہ پہ فَلَا تُزَقِّ کے لفظ use ہوئے مطلب different wordings کے اوپر مطلب یہ ہے باری تعالیٰ کا کہ ہم اپنے آپ کا analysis کریں اب جو self analysis ہے یہ بڑا important ہماری زندگیوں کے اندر اگر self analysis آ جائے تو یقین کیجئے گا کہ ہم shortcut کی بجائے ایک privileged way کے اندر ہم جو وہ غلط رستے کی بجائے ہم ٹھیک رستے کو اپنائیں گے ہم اگر صرف self analysis کریں تو I would recommend I would suggest all the students and all the other people کہ آپ لوگ جو وہ self analysis کے اوپر آئیں سب سے پہلا کام اس quarantine time کے اندر ہم پچھلے دو ماہ سے ڈھائی ماہ سے تقریبا اس care کے اندر ہیں اور آگے پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے وہ چلے گا پچھلا عرصہ جو گزر گیا اس کے اس کے اس کا میں آپ سے سوال نہیں کروں گا میں اپنے سارے student سے مقاتب ہوں اس کا سوال میں میک ونوٹا ہوں سوال کرنے والا خیر سوال تو تو بھی نہیں کرے گا لیکن میں آج آپ سب سے یہ request کرتا ہوں اور یہ میری feeling from the heart کہ please اپنا self analysis ضرور کی دیئے گا کیونکہ self analysis کے بینا وہ میں ترقی نہیں کر سکتی آپ ترقی نہیں کر سکتے میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے نہیں جب تک ہم اپنے آپ کو analyze نہیں کریں گے تب تک ہم جو وہ ایک اچھا way out یا صحیح رستہ جو وہ find نہیں کر سکتے ہیں سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کو self analysis کا مشورہ دیا لیکن پچھلے دنوں حکومت پاکستان نے 9th 10th 11th اور 12th standard کے exam کو ملتوی کر دیا اور اس کے بعد جو attitude دیکھنے میں آیا students کی طرف سے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہمارے students کا رویہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ پڑھائی مثلا میں اگر کھلے لفظوں میں کہوں تو پڑھائی سے بہت بھاگنا چاہتے ہیں کیا آپ میری statement سے اتفاق کرتے ہیں میں 110% agree کرتا ہوں سر actually اسی کے اوپر آگے ہم اپنے topic کو چلائیں گے basically جو وہ جیسے میں سب سے پہلے بات کی self analysis وہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پہ اپلائی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو وہ خود کے اوپر جو وہ اپلائی کرتی ہے so میری مراد اپنے سے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھے گا کہ جو بھی time ہو میں نے کتنا analysis کیا میں نے کتنا اپنے ساتھ میں نے جو وہ practical ہوا ہم practical نہیں ہیں الفان صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک چھوٹی سی news آتی ہے کہ جی exams جو وہ ہمارے cancel ہو گئے ہیں یا پھر جو وہ classes نہیں ہو رہی ہیں تو اس سے ہم pushy کا جو وہ time منا رہے ہیں یقین کیجئے گا students push ہیں اس بات سے کہ اور بہت سارے students کی میں بات کروں شاید سارے نہ وہ کچھ ایسے بھی ہوں جو class میں آنا چاہتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں جو exams دینا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے اقتداد ایسی ہے جو کہ اس سے راہ فرار اشتیار کرتی ہے جب classes on ہوں تب بھی اور اب بھی so میں یہ recommend کروں گا میں یہ request کروں گا اپنے سارے students سے کہ خدارہ short cuts کو چھوڑیں ہم زندگی کے اندر جب بھی بات کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم جب بھی جو ہے وہ کسی gathering میں ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ بڑا successful آدمی فلان کے پاس جو ہے وہ اتنی گاڑیاں ہیں فلان کے پاس جو ہے وہ اتنی بیسے ہیں اتنا balance ہے تو ہم جو ہے وہ لوگوں کی examples کب تک quote کریں گے why not me کیا ہم کیوں نہیں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جب ہم self analysis کے اوپر آئیں گے جب ہم اس آیت کو understand کریں گے پوری تفسیر کے ساتھ کہ فلا تو ذکو انفس اکو تو ہم پھر analysis کر کے obviously ایک way out find کریں گے کہ ہم جو وہ کس طرف جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اسی طرف جو وہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ خدا رہا کچھ کی ہے ہم کچھ کر نہیں رہے ہم بات کر رہے ہیں ہم جو وہ life کو جس جوک سمجھ رہے ہیں ہم جو وہ ان classes کو ان exams کو جس جوک سمجھ رہے ہیں آپ اس سے باہر نکلئے ہیں میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں اس میں سارے لوگ involved ہیں چاہے کچھ student ہے چاہے کچھ student نہیں ہے میں نے کتنے ساری ایسی examples دیکھی ابھی کچھ دن پہلے پہلے میں آپ کو کل کی ایک latest بات بتاتا ہوں کل میرے ایک جاننے والے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے مجھے مجھے بلکہ سوال کر رہے تھے کوئی ایسا way out ہونا چاہیے کہ میں gold بنا سکوں میں sona بنا سکوں عرفان صاحب یہ بڑی ایک اچھیب سی بات لیتی ہے میں کل کی practical بات کر رہا ہوں جو مجھ سے کسی نے سوال کر رہا کہ ایسی کوئی machine نہیں ہے کہ ہم خود سے ایک sona بنا سکیں جس سے میں امیر ہو سکوں جس سے میں جو وہ اپنی way of life جو وہ improve کر سکتا ہوں تو آج میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں obviously وہ بھی جو وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سونے کو success کے ساتھ compare نہیں کرنا چاہیے ہم جو وہ success کو find out کرنے کے لیے success کی definition ہر بندے کے نزدیک different ہے کہ جو وہ success ہے ہمیں پہلے یہ define کرنا پڑے گا کہ success ہے کیا success میرے نزدیک آپ happiness میں find out کریں not in money اگر آپ پیسے میں success find out کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین کیجئے گا کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو عرب پتی ہوں گے millionaire ہوں گے لیکن وہ ان کو ڈاکٹر نے کھانا کھانے سے منع کیا ہو کہ آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں ان کی کئی ساری جو وہ وہ medicines لے رہے ہوں ٹھیک ہے اپنے life کو چلانے کے لیے سو success کی کبھی بھی definition میں نے پیسے میں کی ہی نہیں میں جو وہ success کو define کرتا ہوں in happiness کہ آپ کو happiness find out کرنی ہے وہ different tasks through ہوگا وہ جو ہے وہ آپ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی life کو بہتر way میں ڈال کے اپنی targets چھوٹے چھوٹے سیٹ کر کے آگے جا کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کونسی ایسی habits ہیں جو successful ہونے میں یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ opt کر سکتے ہیں جی انس بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ آج کی جو generation ہے وہ shot cuts کی کلاش میں ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سب سے بڑا قیدار مادیت پرستی میں ادا کیا ہے کیونکہ ہم جلد امیر ہونا چاہتے ہیں wealth کو اپنا جو bank balance ہے اس کو اس کو میار بنایا گیا ہے منحیصل قوم ترقی کے ساتھ سکسس کے ساتھ تو سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم اپنی جو جوت ہے اس کو ڈیوٹ کر سکتے ہیں ان کو guide کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہم جتنا مرسی ماتم کر لیں وہ کم ہے کیونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بیشتر جو students ہیں وہ خوش ہیں اور بہت کم میں جو خوش نہیں ہیں لیکن ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو majority کا ذکر کیا جاتا ہے اور majority میں آپ کی بات بلکل correct ہے ہم سب ہی آپ سے اتفاد کرتے ہیں کہ ہمارا attitude اسی طرح سے ہے کہ ہم فراغت کو اجائے کرتے ہیں ہمیں future کی فکر نہیں ہے تو students کی کرداس سازی کے لیے ہمیں initial کون سے steps لینے سب سے پہلے تو جیسے میں نے شروع میں بات کی تب تک ہم کسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہمیں اپنے آپ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے جب تک میرے اندر will نہیں ہے سو یہ بات ہمیں ذہن میں ڈالنی پڑے گی کہ مجھے کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا بنکہ اریسٹوٹل نے ایک بات کی ہے جس کو رسکو بھی بولا جاتا ہے کہ بیس سال کے بعد بیس سال جب بندے کی عمر ہو جاتی ہے تو بیس سال کے بعد جو بندہ جس کو سمجھا رہا ہے وہ سمجھانے والا پاگل ہے جس کو سمجھا رہا ہے اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگی سو پہلی بات فرس ٹھینگ تبدیلی تب آئے گی جب آپ اندر سے لے کہیں گے جب آپ کا ہرٹ آپ کا دل کہے گا کہ yes i have to do something کوئی سٹوڈنٹ ہو یا مواشرے کا کوئی بھی فرد ہو کوئی دکان چلا رہا ہے یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے سب کو میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ جو بھی چاہتا ہے کہ میں اس سٹیج سے اس فیز آف لائف سے آگے نکلنا چاہتا ہوں یا اس سے میں بہتر ویوٹ فائنڈ اوٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ خود سے انیشیئٹ کرے گا اپنے آپ سے یہ سوال کرے گا کیا میں کر سکتا ہوں یقین کیجئے گا کوئی آپ کو نہیں کر کے دے سکتا کوئی آپ کو امید نہیں کرے گا اگر آپ you want to be rich تو آپ خود کو کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر you want to be a learner you want to be a professor you want to be a judge you want to be a millionaire تو آپ خود سے یہ سوال کریں کہ how can I do it میں یہ کیسے کر سکتا اور تو یہ students کے لیے بھی similar اسی طرح سے ہی جتنا مرضی میں classroom کے اندر کہتا رہا ہوں یہاں پہ out the sessions کرلوں شاید اتنا effective نہ ہو یہ effective کب ہوگا جب ہم جب ہم خود self analysis کرتے ہوئے اپنے آپ سے question کریں گے اور خود سے answer find out کرنے کی کوشش کریں گے what I have done and what I have to do میں نے کیا کیا ہی سے پہلے آگے کیا کرنا چاہیے یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے what is right and what is strong اور وہ آپ کا hurt ہے آپ کا دل ہے وہ آپ کو بتائے گا obviously کہ اور یہی آپ کی جو وہ جنگی کی جتنی بھی practicalities ہیں جہاں پہ آپ کو غلط رہ رہا ہے وہاں پہ بھی آپ کا یہ دل آپ کو بتائے گا جہاں پہ ہی آپ کی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی سے آنسر فائنٹ آف کرنے کی کوشش کریں گے that's what I have to do obviously counselling کوچنگ یہ یہ بتاتی ہے لیکن آپ کو خود کو prepare کرنا پڑے گا خود کو جو ہے وہ آپ کا جو stance ہے میں اس سے یہ سمجھ سکتا ہوں جس طرح سے جو ایک law ہے law of protection جو انسان چیز کی پاہش کرتا ہے یا جس کی اندر تڑپ ہوتی ہے قدرت اس حوالے سے اس کو guide بھی کرتی ہے اس کو تعاوی کرتی ہے لیکن جو ہماری جنریشن ہے یا جو next generation ہے اس کو guidance کی ضرورت ہے اس کو نہیں پتا میں نے کس طرف لے کر جانا ہے اپنی energies کو کس طرح سے utilize کرنا ہے میں صاحب اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جس کے اندر ایک جو new student ہے جس نے بھی یونیس کی جائن کی ہے یا کرنی ہے اپنی college phase میں ہے اس کو guidance کے لیے یا اس کے اندر کس طرح سے ہم وہ تڑا پیدا کر سکتے ہیں کہ success کو وہ اپنی life کو seriously اپنی study کی importance کو جان سکتے ہیں میں اس کے اندر ارض کرتا چلوں کہ میں آپ کو کچھ جو habits کی بات کروں گا obviously there are some habits جن کو opt کر آپ opt کر کے جن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بلا کے اب obviously جو ہے وہ success کی طرف جا سکتے ہیں either a student or a common man جو کوئی بھی اپنے آپ کو life کے اندر successful بنانا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ ان habits کو obviously opt کرے گا تو آگے move کر پائے گا so the first habit یہ جتے بھی students میرے سن رہے ہوں گے میں ان سے request کروں گا کہ آپ پلیز ان کو note down کر لیں یہ آپ کے on paper یہ چیزیں ہوں گی پھر آپ کے mind or heart کے اندر آئیں گی تو then آپ جو وہ practical way out find out کر سکیں so the first thing that you have to identify that is you have to measure your success in happiness rather than money آپ کو جو وہ اپنی success کو measure کرنے in happiness اور وہ happiness کیا ہے خوشی کیا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام کر کے چھوٹی چھوٹی جو وہ میں اپنی classroom کے اندر ایک دن بات کر رہا تھا کہ یقین کیجئے کہ ہم اکثر ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے جب بھی ہم ملتے ہیں تو ہم یہ first question یہ ہی ہوتا ہے کہ کیا حال چاہتے ہیں اور 99.9% یہی answer ملے گا کہ یہ ٹھیک ٹاک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور obviously ہمیں یہ بولنا بھی چاہیے الحمدللہ اللہ کا شکر تو ہر وقت ادا کرنا چاہیے لیکن کیا کبھی really ہم نے کسی کی جو ہے وہ پریشانی کو find out کرنے کی کوشش کی ہی کہ میرے ہمسائے میں اس pandemic situation کے اندر میں نے اپنے وفتاری کے دسترخان کے اوپر میں نے دس items اگر رکھی ہیں میں نے جو ہے وہ سہری کے اندر ایک اچھا خاصا دسترخان سے جایا ہے تو میں نے یہ کبھی سوچا ہے کہ میرے ساتھ والے گھر کے اندر میرے اس ہمسائے کے جس کی نوکری چلی گئی جو دیاری دار تھا وہ اب بچارہ جو وہ کھانا کھانے کے بھی قابل نہیں رہا تو میں ان دس چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ادھر جو ہو اور transfer کر دوں یا پھر اس کی دسترخان کے اوپر رکھاؤں کبھی یہ میں نے جو وہ real time happiness find out کرنے کی کوشش کی ہے yes this is real time happiness کہ آپ جو وہ happiness کو in practical way find out کرنے کی کوشش کریں پھر اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے میں تو اکثر یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے اپا جی کو ایک جب بھی لگا کر یقین کیجئے گا جو سرور find out کر سکتے ہیں وہ شاید ہم نے کبھی کیے نہیں آپ اپنے بیٹے سے کبھی بات کر کے اس کو تھوڑا time دے کے happiness find out کر سکتے ہیں کبھی اس موبائل فون سے میں اپنی یوت یوت کو یہ بھی جو ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اس موبائل فون سے تھوڑی در باہر نکلا کریں ہمارا بہت بڑا انمیہ بن گیا یہ موبائل فون اس آج کل کے دور کے اندر میں اپنے گھر کے اندر بھی دیکھتا ہوں میرے بھی چھوٹے بھائی ہیں پب جی نے یقین کیجئے گا رمضان خراب کر دی ہیں لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی ہیں یوت کی جو وہ obviously intentions کو divert کر دیا ہے اب میں اس کے اوپر زیادہ criticize نہیں کروں گا لیکن میں time کی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کتنا قیمتی time تھا یہ quarantine time کے اندر آپ کتنا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا so my first point was that find out your success in happiness to real time happiness چھوٹی چھوٹی کہ وہ happiness کو find out آپ اپنے گھر کے اندر گھر کے باہر محلے کے اندر اپنی گلی کے اندر دوسروں کی help out کر کے دوسروں کو encourage کر کے even بازدف ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ smile pass کر دیں شاید ان کو بڑے عرصے سے کسی نے اس کر آکے ملا نہیں ہوتا آپ ان کو اس کر آکے ملیں تو obviously وہ خوش ہو جاتے تو خوشی find out ان چیزوں کے اندر the first habit اندر صاحب آپ نے اپنے بہت اچھے انداز سے اپنے اپنے موقف کو بیان کیا لیکن میں ہمیشہ positive thinking کا ایک attitude رکھنے والا بندہ ہوں اب ذرا غور سے اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن باتوں کو آپ happiness کہہ رہے ہیں کیا آج کی youth کی وہ happiness ہے بیکنگ کوئی ایک انگریزی کا معبولہ ہے کہ it is not difficult to do what is right but it is very difficult to know what is right یہ جاننا بہت مشکل ہے صحیح کیا ہے جن باتوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ میری قوم کے بچوں کی شاید آج priority نہیں ہے آپ نے کہا کہ happiness اس کو happiness PUBG میں ہی ملتی ہے اس کو happiness جو ہے وہ موبائل سرفنگ میں ہی ملتی ہے exploring میں ہی ملتی ہے کچھ کو اپنے وقت کو اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ میں ہی ملتی ہے کیونکہ بچے کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے لئے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے as a teacher میری آپ کی ہم سب کی اور as a nation ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے مولڈ کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ صحیح راہ پر آجائے کیونکہ وہ تو PUBG کو happiness سمجھ رہا ہے بس جاتے ہیں options کے اندر اور یہ میں زندگی کی practicality کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر students ہو یا پھر کوئی practical person ہو کوئی business person ہے یا پھر کوئی بھی ہمارے پاس علمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم options پر جاتے ہیں کہ either i have to do this or this یا والا option زندگی کے اندر نکال دیں آپ کی جو وہ آپ کو solutions نکلنا شروع ہو جائیں ہمارا آپ دیکھئے گا یہ بھی میں ایک practical example کے throughport کرتا ہوں کہ کل میں ایک اپنے student سے ملا وہ کچھ عرصہ میرا colleague بھی رہا student تھا پہلے پھر colleague بنا administration کے اندر تھا تو کل اس کی shop کو میں نے visit کیا اس نے نیا نیا business open کیا تو میں اس کی حوصلہ فضائی کے لیے اس کی shop کے اوپر گیا تو وہاں پہ مجھ سے اس نے جو پہلی بات کی کہ انس بھائی میں جو وہ کیا کہا رہا ہوں کہ میں نے business شروع کر دیا ہے اب میں ساتھ ساتھ job جو وہ ایک find out کہ after this pandemic situation ایک اچھی job مل جائے اور یہ business تو چلتا ہی رہے گا آپ کیا suggest کرتے ہیں تو یہ اس والے answer کے اندر وہ آپ کے والا answer بھی connected ہوگا students کے لیے بھی ایک جو وہ رستہ ملے گا میں نے جو اسے answer دیا وہ یہ تھا کہ زندگی کے اندر یا نہیں ہے option نہیں ہے کہ اگر اور مگر والی بات نہ کیجئے یا والی یا option والی بات نہ کریں جیسے اس نے کہا کہ میں یا business کر لوں گا یا job کر لوں گا آپ یا کو نکال دیں بیچ میں سے آپ options کو remove کر دیں آپ جس طرف جا رہے ہیں ان habits کے اندر obviously ایک habit یہ بھی تھی commitment کی کہ آپ کو commit ہونا پڑے گا اس کے ساتھ committed ہونا پڑے گا کہ اگر آپ نے job quit کر کے business والا فیصلہ لی ہے تو obviously اب آپ کو total اپنی energies total اپنی جو وہ اس کے اوپر efforts لگانی پڑے گی اور business کے اندر آپ نے آپ کو improve کریں اب آپ job کی طرف جواب دیکھیں بھی نہیں اب آپ نے 8-10 لاکھ جو لگایا ہے اس کو کیسے اگر لے کے جا سکتا ہے اس کی profit maximization کیسے کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں سوچیں تو students کے لیے بھی میں یہ recommend کروں گا میں یہ request کروں گا student سے میری ہر بات کے اندر request ہوگی students کے ساتھ کہ please options چھوڑ دیں کہ pub g بھی ہم کھیلتے رہیں گے اور ہم جو وہ ملک ریاض بھی بننا چاہیں گے ملک ریاض نے یقین کیجئے گا pub g نہیں کھیلی ہوگی میں یہ جو وہ بڑے وصور کے ساتھ کیا سکتا ہوں entertainment obviously life کا حصہ ہے entertainment آپ کو کرنی بھی چاہیے ورنہ تو انسان stuck ہو جائے گا لیکن ہم کر صرف عرفان صاحب entertainment رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی کا schedule جب ہم self analysis جو پہلا point تھا میرا جب ہم analyze کریں گے تو میرے اٹھنے سے لے کے میرے سونے تک کے اوقات کو جب ہم list down کریں گے تو یقین کیجئے گا میں خود پریشان ہو جاؤں گا کہ میری 90% activities less fruitful thing یا پھر وہ بلکل بھی بیکار جو کہ میں نے بلکل وقت ضائع کیا ہے سو خدارہ وقت ضائع کرنا چھوڑ آپ اپنی obviously entertainment کا time PUBG میں آپ کو happiness ملتی ہے میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نہ کھل آپ اس کے لئے time مختص کریں آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جتنی بھی game سے صرف PUBG کی بات میں کر رہا جتنی بھی فضولیات ہیں ان کے اوپر آپ دیکھئے گا کہ اگر آپ جو وہ صبح و سہری کے time بچوں کو دیکھ لیں رات کے دو بجے دیکھ لیں دن کو اٹھنے کے بعد سو کے اٹھنے کے بعد وہ یہی روٹین چل رہی ہے سر ہمیں practical ہونا ہے ہم کب practical ہوں گے اس time کو اگر ہم نے utilize نہیں کیا تو یقین کیجئے گا دنیا آگے نکل جائے گی ہم بہت پیچھے رہے چکے ہوں گے کیونکہ بہت میں والس سینیریو دیکھ رہا ہوں اللہ کرے جو وہ میری بات غلط ثابت ہو after this pandemic situation بہت جو وہ کچھ اچھے چیزیں نہیں ہونے والی ہمارے businesses کے ساتھ بھی اور jobs کے ساتھ بھی تو ہمیں اس time کو utilize کرنا ہے ہمیں list down کرنی ہے اپنی activities کہ کتنی activities ایک دن کے ادھر میں نے کی ایک دن کا analysis کر لیں پلیز ایک دن کا analysis کر لیں ایک list down کریں اپنی activities ان کو لکھیں ان میں سے آپ کو خود شرم مجھے خود شرم feel ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے یہ والی جو time ہے وہ کتنا فضول waste کیا جا اس کی بجائے میں اگر یہ کر لیتا تو زیادہ بہتر ہوں so i would request to the students اور سارے لوگوں سے کہ اپنے time کو قیمتی بنائیں اس کو obviously happiness کا ایک time مقصود کریں اور کچھ fruitful time بھی جو وہ ضرور مختص کریں کہ میرا یہ والا time جانا میں نے کچھ پڑھنا ہے میں نے کچھ لکھنا ہے میں نے کچھ activity کرنی ہے میں نے social welfare کرنی ہے مطلب کچھ positive کام بھی تو ہو نا جی سر سر میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو time گزر رہا ہے یہ next year to six months کا ایک period ہے جس کا ایک different scenario ہوگا اور اس کے بعد ایک next year میں ایک deep recession start ہونے زیادہ آ رہا ہے اس کو economists ہیں جو relevant resources ہیں وہ اس کو core task کر لیں سر میرا question آپ سے اس طرح سے relevant ہے کہ thousands business graduates تمام شہروں سے ہر سال فارغن تحصیل ہو رہے ہیں پڑھ کر نکل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک ایسا student جس میں business administration پڑھی ہے جس میں marketing پڑھی ہے جس میں HRM پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ کوئی اپنا startup لے سکے یا entrepreneurship کی جانب جا سکے تو کیا سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا flaw ہے ہمارے academia کا اور علمہ ایسپیا ہے تمام universities اور institutes کے لئے سر یہ بڑا آسان ہے criticize کرنا academic system کو اور یہ میں اپنی جتنی بھی برادری ہے جتنے بھی motivational speakers ہیں جو mind changers ہیں obviously لوگوں کے student counsellor ہیں trainers ہیں میں ان سے بھی request کروں گا کہ خدارہ سب سے پہلا جو کام آتا ہے سب سے پہلے جو criticism آتی ہے فان صاحب وہ ہمارے education system کے اوپر آتی ہے ہمارے استاد کے اوپر آتی ہے economics کے اوپر آتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ obviously کوئی ایسا way up نہیں بتایا بچوں کو کوئی یہ education system کا flaw ہو گیا ہے obviously میں اسے totally disagree کروں disagree اس sense میں کہ جو ہے نا to be successful in life آپ کو جیسے ہم بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں کچھ commit کرنا ہے اپنے آپ کو اب basically ہم نے ایچ آر ایم کر لیا marketing کر لی بی بی اے کر لیا ایم بی اے کر لیا ایم فل کر لیا سر ہم صرف کلاس کے اندر آئے attendance لگوائی واپس جلے گئے ہم نے اپنی social activities وہاں پہ جاری رکھی ہم کس چیز کے اندر expert ہیں یا ہم نے نہیں analyze کیا ہمیں we have to be expert میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ میں آپ آپ کو جو وہ جدہ بڑا ورڈ ہو جائے گا کہ ہم challenge کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے اندر expert ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو pandemic ہو یا epidemic ہو کوئی بھی situation ہو آپ کی worth ہے آپ کو اپنی worth create کرنی ہے چاہے وہ marketing ہے آپ نے اپنے آپ کو differentiate کرنا ہے دوسروں سے you have to be different from others آپ کو competitor بننا ہے دوسروں آپ خود کریں کچھ نہیں میں خود کچھ بھی نہ کروں اور میں criticize کروں ہمارے education system کو کہ میں نے جو ہے وہ یہ بھی نہیں وہاں سے مجھے ملا یہ بھی نہیں مجھے وہاں سے ملا مجھے جو ملا مجھے وہاں پہ marketing پڑھائی گئی میں نے وہ marketing کے در کتنی expertise حاصل کی کتنا میں اس کی depth میں گیا اس کے وارے میں مجھے سوچنا ہے یقین کیجئے گا جو آج کس topic میں obviously میں باپ بھی کرنا چاہا رہا تھا کہ either we have to choose a business اور for a job ہمیں اس کے درمیان confusion ہونی ہی نہیں چاہیے ہم بہت زیادہ confused ہوگے کہ ہم business کر سکتے ہیں یا job کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز میں یہ request کرتا ہوں کہ آپ expert کس چیز میں آپ کو اپنی expertise define کرنی ہے ان کے اوپر کام کرنی ہے ان کے اوپر struggle کرنی ہے محنت کرنی ہے آپ خود بہ خود رستہ من جائے گا کہ you have to do a business اور you have to turn towards the job up the job کی طرف سرسوہ ہم سارا burden students کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ یہ ان کو self analysis کرتا ہے یا ان کو decision لینا ہے business schools کا بھی صرف کسی حد تک role ہوتا ہے کہ انہوں نے differentiate کرنا ہوتا ہے اور ان کو جو current scenario ہوتا ہے اس حوالے سے ان کو update کرنا ہوتا ہے آج بھی mb اور mcom کے اندر مارکک بھی جو مائیکل کارٹن کی طا پڑھائی جاری ہے چالی سال قرآن نہیں ہے ہمیں جو کوڈ کی جاتی ہیں ایپل کی ایمازون کی کوک کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری لوکل مارکٹ کے اندر وہ exist کرتی ہیں جب ایک student تاہم اس طرح سے mind make up ہی نہیں کریں گے اس کو start up کا definition اور purpose ہی نہیں سمجھا پائیں گے کسی وجہ سے جب ایک business graduate university سے نکلتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر میں نے اگر میں نے بزنس بھی start کرنا ہے تو بزنس کے لیے ایک بہت large بڑا سرمائی کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے limited resources کے ساتھ بھی اس کو initiate کر سکتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے دس سال پہلے بھی وہی course material پڑھایا جا رہا تھا جو آج کے session میں پڑھایا جا رہا ہے عرفان بھائی میں آپ سے برپس کروں گا کہ اب اپنے next question کو آدمی اچھا اگر مجھے اجازت دیں تو چونکہ میرا بھی تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے عمر بھائی میں آپ کے اور سر کی انس بھائی کی اجازت سے سوال کو کچھ اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا ہمارے شہر میں کسی زمانے میں عمر بھائی لکی ایرانی سرکس آئی تھی اور لکی ایرانی سرکس کا جو ہاتھی ہے اس کو میں حیران ہوا کہ ایک چھوٹی سی chain کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور وہ اتنا ہیوی ہاتھی کہ اگر وہ ذرا سا اپنے آپ کو ہلائے chain کو اکھاڑ کر کہیں دور پھینک سکتا ہے اب ہمارے education system سے پہلے کہ وہ بچہ اپنا business کیوں start up نہیں کر پایا اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ وہ جب چھوٹا سا ہاتھی تھا جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کی ماں نے اس کے بابا نے اس کے چچا نے اس کے تایا نے کہا کہ پتر دھیان سے پڑھنا تم نے اچھی نوکری کرنی ہے اس کے mind کو میک اپ اس طریقے سے کیا کہ تم ایک اتنے اچھے طریقے سے پڑھو تاکہ تم بہت اچھے نوکر بن سکو تمہیں بہت اچھی کہیں ملٹائے نیشنل کامپنی میں جوب مل جائے یا تم کہیں بڑے افسر لگ جاؤ کسی نے اس کا mind میک اپ اس نکتہ نظر سے نہیں کیا کہ وہ اپنا start up لے سکے اب وہ psychologically کیونکہ آپ mind sciences کے بندے ہو اور ہمارے کچھ دن پہلے مہمان فروح بھائی آئے تھے وہ ہمیں سمجھا گئے کہ جب ہم اپنے mind کو اس طریقے سے capture کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیتے ہیں اور جس علاقے کے سر کا تعلق ہے وہاں پر ایک دربار ہے وہاں پر بچوں کے سروں کو ایک کڑے کے ساتھ باندھیا جاتا ہے وہ بچے کا ذہن بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے اور وہ develop ہی نہیں ہو پاتا اسی طرح ہماری پوری نیشن کا پتر پڑ لیا اچھی نوکری لب جائے گیا تا کہ ترہ ویا کر دیا سر میں آپ سے تفاق کرتا ہوں میں آپ دونوں صاحبان کے آگے ایک سوال رکھتا ہوں کہ ایک بچہ ہے اس کی گرومنگ نہیں ہو پا ہی ہم نے مان لیا سکول سے وہ کالج میں گیا کالج سے وہ آگے جنورسٹی میں چلا گیا تو اس بات سے سکوڈنٹس کو aware کرنا ان کو سمجھانا کہ مارکٹ میں اتنی پیسٹی نہیں ہے تمام ملٹی نیشن جو کمپنیز ہیں وہ آپ کے لئے ہاتھ میں بول لے کر نہیں کڑیں آپ یمورسٹی سے نکلیں گے تو ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ سو میں سے ایک یا دو بچے مارکٹ میں سروائف کر پائیں جو اچھی پوزیشن اس پر انگیج ہو سکیں باقی بچوں کی کنزمشن کہاں ہوگی ان کا مائنڈ میک اپ کرنا کس کا کام ہے میں آپ سے یہ سوال کروں آپ سوال کا جواب دیں گے پھر میں بات کر لوں گا جی میں کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمر صاحب یہ ہم اپنی رسپونسیبیلٹی سے دستبردار یا راہے فرار وہ نہیں لیں گے رسپونسیبیلٹی ٹیچر کی بھی ہے رسپونسیبیلٹی ادارے کی بھی ہے انسٹیٹیوٹ کی اورگنائزیشن کی آپ جہاں پر پڑھ رہے ہیں مارکہ اس ادارے کی ڈیوٹی ہے رسپونسیبیلٹی ہے میں دوسرے پرسپیکٹیو سے میں نے اس جہاں رسپونسیبیلٹی کو نگیٹ نہیں کیا میں نے دوسرے پرسپیکٹیو سے بات کی کہ سٹوڈنٹ کو اویسلی ذمہ داری لینی ہے تیچر نے ذمہ داری لی اس نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ آکے کلاس پڑھائی کوچ کیا بچوں کی جو ہے وہ مائنڈ میکنگ کی ایتھکس سکھائے اس کو موچرے کے اندر چلنے پھلنے کے اس کو بڑوں سے بات کرنے کے بزنس کے ایتھکس یہ سارے اس نے سکھا دیئے اس نے وہ بتا سکتا تھا وہ ایک جو ہے وہ رستہ دکھا سکتا تھا اس نے دکھایا انسٹیٹیوٹ نے ریسورسز پروائیڈ کیے ان ریسورسز کی وجہ سے جو ہے وہ ان تک وہ پہنچ گئی بات مائنڈ میکنگ اویسلی ضروری تھی وہ کی اور کر رہے ہیں اور اس میں ایمپروومنٹ کی اویسلی میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے اس میں اویسلی ایمپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے اور ہر جگہ پہ اس پیس جو ہو یہ موجود ہوتی ہے میں دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ سٹوڈنٹ کو یا ایک کومن مین کو رسپونسیبیلٹی لینی ہے اپنی مجھے اپنی رسپونسیبیلٹی لینی ہے ایک قوٹیشن ہے یہ آپ کا فعل ہے یہ اس میں کسی کا رول جا وہ نہیں ہے میں سٹوڈنٹ تو چلیں سٹوڈنٹ ہے وہ کلاس کے اندر آیا ہم نے کچھ ذیمہ داری پیچھے کے اوپر ڈالی کچھ انسٹیٹیوٹ کے اوپر ڈالی اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر نہیں ڈالی میں نے اپنے اپنے اوپر نہیں ڈالی میں نے اپنے 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 ایک ذمہ داری بھی نہیں ڈالی سو میں اس سے سٹوڈنٹ سے ہٹ کے ایک کومن مین ایک ویلڈر اس کی بات کر لیتا ہوں ایک رکشہ ڈرائیور اس کی بات کر لیتا ہوں ایک کومن سوسائٹی مین اس کی بات کر لیتا ہوں عمر بھائی اس کو بھی اپنی رسپونسیبیلیٹی لینی ہے اس کو بھی جو وہ اپنے آپ کو جو وہ ایکسپرڈ منانے میں آپ کو ایک چھوٹی سی نسال دے سکتا ہوں کہ آپ چاہے بزنس کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں یا پھر آپ ایک چھوٹی چھوٹیا موٹا کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہر کام کے اندر گروت اپرچونٹی ہے انٹرپنوشپ بتاتی ہی یہ ہے آپ کو ویوٹ بتاتی ہے میں یقین کیجئے گا یہ سب سے چھوٹی جوب جو ہمارے موشترے میں سمجھ جاتی ہے یہ جو مزدور ہوتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر اپرچونٹی نہیں سب سے بڑی اپرچونٹی اس فیلڈ کے اندر ہے میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اور سارے لوگوں کو یہ کہوں گا اب چیزوں کو لنک کیا کریں گروت کی طرف سوچا کریں انٹرپنوشپ آپ کو کہتی یہ ہے کہ یو ہافٹو ٹھنک ڈیفرنٹ آپ کو کچھ مختلف سوچنا ہے یو ہافٹو بھی یونیک آپ کو گروت اپرچونٹیز فائنڈ آٹ کرنی ہے کامن روٹین سے تھوڑا سا باہر نکلے کامن روٹین سے کامن روٹین بزنس سے تھوڑا سا باہر نکل کے کچھ مختلف آٹ آف دی وے جا کے آٹ آف دی واکس سوچیں اب جیسے یہ سب سے چھوٹی جوب کی میں نے ایکزیمپل دی اس کے اندر سب سے بڑی اپرچونٹی کیسے ہے کہ آپ جو وہ کچھ مزدوروں کو اکٹھا کریں آپ جو وہ ایک علاقے کے اندر فور ایکزیمپل میں اپنے ایریا کی بات کرنوں تو یہاں پہ کچھ سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ کام چل رہے کچھ محلے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جو وہ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کر دوں کہ میں سارے کے سارے لیبر کو ایک ہی جگہ پر کٹھے کر کے میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کے دو سٹیپ کے اوپر ان کی ضرورت سکل ریکوائرمنٹ کے ایکارڈنگ بھی ان کو لیبر پروائیڈ کوئی ہوتا ہے اب یہ کام ایک چھوٹا سا تھا لیبر والا کام تھا لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے کہ کتنا بڑا بزنس بن سکتا ہے اب یہ رکشا کی بات کر لیں چھوٹی سی سواری ہے ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں اس سواری کو یوزیلی یوز کرتے ہیں یا پک اپس ہیں یہ چھوٹی وینٹس ہیں تو میں کیوں نہ ایک ایسی چھوٹی سی کمپنی بنا لوں کہ جو ہے وہ دو چار پانچ جو ہے وہ ڈرائیور حضرات کو جو آلریڈی کام کر رہی ہے جن کے پاس آلریڈی کارڈیاں ہیں میں ان ساروں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے آ کے ایک جو وہ فکس ریٹ کے اوپر اپنا برینڈ کیوں نہ بنا اب آپ کو ایک شرٹ ویڈاؤٹ برینڈ نیم آپ کو پانچ سو کی بھی مل جائے لیکن وہی برینڈ کی اوپر ٹیگ لگ گیا تو آپ کو وہی دوہزار پچیسوں کی ملے سر وہ پانچ سو سے پچیسوں کا سفر اس نے کیسے کیا اس کے اوپر تھوڑی سی سٹرگل ہو اس کے اندر تھوڑی سی growth opportunities انہوں نے find out کی تھوڑا سا مختلف کیا اس کو اچھی سی packing کر دی اس کو جو وہ ایک اچھے سی شیشے کے جو وہ ووکس کے اندر لگایا پھر اس کے بعد اس کے اوپر marketing activities کی گئیں پھر وہ پانچ سو والی شرٹ پچیس ہوگی بن گئی سو اسی طرح ہمیں یہ obviously by person ہمیں جو وہ responsibility لینی ہے obviously ہر individual وہ اپنی اپنی responsibility لینی ہے ایک استاد کو بھی institute کو بھی trainers کو بھی counselors کو بھی لیکن being an individual being a student مجھے اپنی responsibility سب سے پہلے لینی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کچھ بھی ہیں اگر آپ welder اچھے ہیں تو یقین کیجئے گا آپ کی worth ہے لیکن اگر آپ welder اچھے نہیں ہیں تو میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ شاید جو ہے وہ successful ہو سکتا ہے آپ کو successful ہونے کے لیے mba کے degree کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی skill کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر کوئی skill جو ہے وہ پیدا اوکے سر اچھا ابھی covid-19 during the covid-19 اور after the covid-19 اس کرونا کے بعد world economy کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں سر اس کے اندر جو وہ کچھ زیادہ جو وہ اچھے اداد و شمار نہیں ہیں ابھی اگر ہم اپنے نیوز میڈیا کو بھی ریلائے کریں تو جو پیکرز ہمارے planning minister اور finance minister ہمیں دیتے ہیں اس کے accordingly بھی چلا جائے ان کو fact مان لیا جائے تو almost اکیس کروڑ کی آبادی میں سے سات کروڑ لوگ جو وہ بیروزگار ہونے جا رہے ہیں یہ وہ اداد و شمار ہے جو ہمارے planning minister نے جو وہ یہ کچھ دن پہلے ٹی وی کے اوپر publicly جو وہ لوگوں کو بتائے کہ minimum جو فگر ہے وہ دو سے تین کروڑ اور maximum یہ جو وہ سات کروڑ تک جا سکتے ہیں اب صرف میں یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اسی طرح دوسرے countrys کے اندر بھی مختلف جو وہ اداد و شمار اب یہ جو situation ہے obviously اس کے اندر conspiracy theories بھی ہیں کہ یہ کروڑنا لایا گیا یا آیا یا جیسے بھی obviously یہ اس debate کے اندر ہم نہیں جا رہے لیکن ہم economy obviously depict کر رہے کہ وہ negative trends کے اوپر جا ہو جا رہے ہیں okay sir گور برویس صاحب نے sir کمنٹ کیا ہے sir انس is there any way after lockdown to start new business جی کہ میں اور آپ سارے لوگ جو وہ اس time کو utilize کرتے ہو اپنے اندر کم از کم یہ ساری نہیں تو کچھ آدات ان میں سے develop کر لیں جو کہ ہماری after this lockdown جب یہ کھلے تو ہم ایک way out کے اوپر ہوں ہمیں کوئی رستہ نظر آئے ہمیں جو وہ کوئی business کر سکیں کوئی job کو سیکھ کر سکیں ان کے لئے کچھ habits کا develop ہونا ضروری so first thing measure your success in happiness rather than the money second thing that is challenge yourself اب اپنے آپ کو challenge rather than others جیسے ہماری جو وہ روٹین کا یہ پارٹ ہے کہ ہم دوسروں کو challenge بہت جلدی کیا we have to challenge ourself اور ہمیں hard things کرنی ہے we have to do hard things ہمیں جو وہ سخت کام کرنے اور سخت سے مراد میری کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کسی نہیں کہتے ہیں کہ آپ کئی مارنا شروع کرتے ہیں جمبل لانے شروع کرتے ہیں ہاں جی لیکن کئی سرے ایسے کام ہیں کہ اگر آپ جو وہ student ہیں تو آپ اس کے اندر جو وہ کرنی ہے اس کے اندر hard things کرنی ہے آپ کو اس کی depth تک جانا ہے یقین کیجئے کہ depth تک جانا ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا so we have to do hard things ہمیں جو وہ اپنے آپ کو challenge کرنا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں why not می اپنے آپ کو اس جگہ پہ idealize کر کے suppose کر گے اپنے آپ کو idealize کرتا ہیں گے لیکن آپ خود کو idealize کریں کہ کیا میں اس جگہ پہ ہو سکتا ہوں کیا میں جو وہ پہ 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 سکتا ہوں سو اس کے لئے آپ کو challenge کرنا پڑے گا you have to challenge yourself اپنے آپ کو tough task جو assign کرنے پڑھیں دو habits ہو گئی پہلی تھی major success in happiness and second ہم جو ہمارے اوپر جب criticism ہوتی ہے تو ہماری یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سننی بات ہم اسے وقت answer کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس کو oppose کرتے ہیں لیکن جو constructive criticism ہے جب بھی آپ کچھ بھی مختلف کرنے کی کوشش کریں جب بھی آپ جو وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر لوگ criticize کریں گے آپ کو سب سے پہلے criticism آپ کے گھر سے آئے گی اس criticism کو آپ فیس کریں اس constructive criticism کو اس سے اپنا رستہ روکے نہیں constructive criticism کو کبھی بھی اپنی life کے اندر بریئر نہیں بنانا چاہیے کیونکہ آپ کتنے لوگوں کو answer کریں گے آپ تو تھک جائیں گے لوگوں کو جواب رہتے رہتے رفان صاحب ہمیں اس چیز کو اس سے باہر نکل رہے ہیں کہ criticism obviously ہوگی اور leaders کے اوپر ہوتی ہے یہ میں بات ہوں آپ لیڈرز کے اوپر بڑے لوگوں کے اوپر criticism ہوتی چھوٹے لوگوں کے اوپر criticism نہیں ہوتی آپ جو وہ کیونکہ آپ بڑے بننے جا رہے ہیں آپ successful ہونے جا رہے ہیں جب آپ مشکل کام کریں جب آپ tough کام کریں جب آپ مختلف کام کریں جب آپ جو وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کو criticize کریں اور ضرور کریں اس criticism کو آپ نے بیئر کرنے اس کو positively ریسپونڈ کرنے اس کو آپ نے جو وہ اس کے اوپر ہائپ فر نہیں ہوتی چوتھی جو habit ہے میں ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا نہیں سر مجھے بتائیے گا پلیز صرف آپ کو سننے کے لئے مجھے ہماری خوش قسمتی ہے آپ مجھے معلومات سے اگاہ کر رہے ہیں جو چھتی most important habit ہے اور جو میں نے کوشش کیا اپنی زندگی کے اندر implement کرنے کی اللہ کا رول ہار شکر ہے کہ جس مقام کے اوپر میں ہوں میرے رب کا خاص کرم ہے لیکن میں نے یہ چھوٹی سی habit اپنی جو اپنی life کا part بنایا that learn from the failures آپ کو failure سے سیکھنا ہے کبھی بھی جو ہے وہ failure کو آپ زندگی کا آخری فیصلہ نہیں سمجھے کیونکہ failure سے آپ کو learn کرنے جب آپ کوئی بھی کام کرتے تو obviously there are chances کہ آپ fail ہو سکتے اور زیادہ chances جو وہ اسی چیز کے ہوتے ہیں کہ آپ fail ہو سکتے لیکن آپ جب calculated way کے اندر چلیں گے تو failure کے chances کم ہوتے جائیں جب آپ calculated risk رہیں گے دو طرح کے risk ہوتے ہیں one is risk one is calculated risk 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 اور calculated risk کے اندر یہی فرق ہے کہ calculated way کے اندر آپ کو چلنا ہے کہ اگر میں نے یہ step کیا تو اس کے یہ یہ جو وہ after shocks ہو سکتے اس کے یہ results نکل سکتے تو ان سارے results کو جب میرے mind میں ہوں گے تو پھر مجھے failure کا ڈھار نہیں ہو پھر مجھے پتا ہو گا کہ اگر میں fail ہو بھی جاتا ہوں تو دوسرا رستہ میرے پاس یہ ہے so failure سے آپ کو learn کرنا ان سے جو ہے اپنی life کو سٹک نہیں کرنی فور ہے پھر چھوٹے چھوٹے چھوز اپوزیٹیو اٹیٹیوڈ جو کہ بہت مشکل کام ہے کہنے میں بڑا آسان ہے پریکٹیکلی تھوڑا ارپان سا مشکل ہے کہ چھوز اپوزیٹیو اٹیٹیوڈ ہر چیز کے اندر کوشش کریں کہ ایک پوزیٹیو جو تینکنگ ہو سکتی ہے وہ کیسے میں find out اس کو اور یہ میری سارے لوگوں سے ریکرست ہے ایک سٹوڈنٹ سے بھی پریکٹیکل برسن سے کوشش کریں کہ ایک ایونٹ سے پوزیٹیو جو ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے یا پوزیٹیو میننگ جو نکل سکتا ہے اس کو ہم کیوں نہ لیں why we are going towards negative meanings obviously ہر چیز کی دو روح ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگیٹیو ہے تو دونوں رستے ہیں میں پوزیٹیو کی طرف کیوں نہیں جا سو we have to opt or choose a positive way تھوڑا مشکل ہے لیکن جب practice کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم اپنی habits اسی لیے لفظ میں نے habit ڈیوان up کیا habit آپ کی زندگی کی حصہ بن جاتی جب آپ کوشش کر جب اوپر زور نہیں آتی لیکن اس کے باعث ورس situation بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سونگ نہ سنے تو انہیں نیند نہیں آتی اب habit بن گئی نا وہ سونگ سننا یا book reading وہ habit بن گئی سو اسی طرح سے positive attitude کو habit بنانا اور ان ساری کاموں کو جتنی بھی بات کوئی قاسم علی شاہ کرتا یا پھر پیور کرتا تو چاہید اس کا زیادہ جو وہ ایفیکٹیونیس ہوتی تو یہ اس سے باہر نکل کے اس چیز کو practically apply کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ پرسنی اگر apply کروں تو کیا ریزرڈ نکلے گا یقین کیجئے کہ اگر فائدہ نہ ہو تو نقصان نہیں ہو گا یہ میری گرنٹی تو اس habit کو جو پلیز آپ کچھ پھولنا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلے ہی ہماری conversation جاری تھی کہ آپ نے کہا کہ سات کروڑ سے زیادہ لوگ بیروزگار ہونے والے آنے والے دنوں میں COVID-19 کے بعد اور پتہ نہیں یہ COVID-19 ہماری زندگیوں کا حصہ بننے والا ہے مستقل حصہ بننے والا ہے سال دو سال تک تو انیلیسز یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ماسک بھی استعمال کرنے ہے ہمیں ہنڈ سینٹائزر پہ استعمال کرنا ہے ہمیں ہاتھوں کو بھی بار بار واش کرنا ہے تو نئے بزنس اس سے جنم لیں گے ایوی نیوز اوپن ہوئیں گے لیکن آپ سات کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے اور آپ کے ملک کا بے شمار بزنس آج بند ہے کرکری کی دکانیں بند ہیں کارخانیں بند ہیں آپ کی جتنے بھی ائرلائنز ہیں وہ بند ہیں تیل کے کاروبار پاکستان میں تھے وہ بند ہو چکے ہیں انڈسٹری بند ہے سارا کاروبار اس وقت ٹھپ ہے ڈمپ ہے تو اس صورتحال میں جب جاب بھی نہیں ہے جب کاروبار بھی نہیں ہو رہا اور جب آنے والے دنوں میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو وی شیپ میں ہوں گے نیچے گریں گے اور تھوڑی سی سٹرگل کریں گے اور پھر اوپر ہو جائیں گے اور کچھ کاروبار ایسے ہوں گے جو پھر اوپر رہنگے اب یہ ساری صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارا ایک عام لسنر ویور جو ابھی تو اپنی روش بدننے کو بھی تیار نہیں ہے پھر آپ کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ خدارہ اپنے آپ کو پہچانے اور آنے والے دنوں کی تیاری کریں اس میں شروع کے اندر جب یہ سیشن سٹارٹ ہوا تھا تو ایک عمر صاحب نے بھی اسی زمن میں ایک بات کی تھی کہ ہم جو وہ کئی کام ایسے ہیں کہ جو بہت تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ بہت زیادہ سرمایے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا علمی یہ ہے کہ ہم بزنس کو اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ جو وہ سب سے پہلی چیز سرمایے کیاتی ہے انویسٹمنٹ کیاتی ہے جو کہ پریکٹیکلی ہے بھی ایسا نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو داؤ انویسٹمنٹ یا ویری لو انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے میں ایک چھوٹی سی ایکسیمپل کوٹ کروں یہاں پہ میرے جاننے والا تھا وہ سیلزمن کی جوب کرتا تھا فورٹین تھاؤزنڈ ہے وہ اور یہ ریالیٹی بیس ایکسیمپل میں بتا رہا ہوں جو کہ میرے ہمسائے میں جاننے والا تھا سو فورٹین تھاؤزنڈ کو سیلری جو ہے وہ لیتا تھا یہ سیگریٹ سیلنگ کمپنی سے جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک تھا ای ٹھنک سو پی ٹی ای کی کمپنی یہ اس طرح سے کوئی اس کا جو ہے وہ ٹائٹل تھا پاکستان کا واپکو کمپنی پی ٹی سی کی سوری سو اس کے ساتھ وہ منسلک تھا اور سیلزمن کی جوب کرتا ہے اس کے والد جو ہے وہ سعودیہ کے اندر تھے تو اس نے اکثر میرے ساتھ جب پیٹھتا تو وہ یہی question کرتا کہ سر میں کیسے جو ہے وہ اپنی life کو change کر سکتا ہوں کیسے میں کاروبار کر سکتا ہوں اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہوں تو میں اس کو ہمیشہ business کا مشورہ دیتا ہوں اب جب بھی business کا مشورہ دیتا تو وہ سب سے بڑا question یہی آتا تھا کہ business کے لیے تو بھولتا زیادہ سمائے چاہیے ہوتا ہے میں اپنے والد سے اتنے پیسے تو لے نہیں سکتا تو میں کیسے جو ہے وہ کر سکتا ہوں میں نے کہا آپ کتنے پیسے لے سکتے ہیں اپنے والد سے یعنی کہ آپ minimum کتنے پیسے جو ہے وہ ان میں آپ business start کرنا چاہتے ہیں تو اس نے مجھے reply کیا کہ یہ maximum جو ہے وہ آٹھ سے دس لاکھ اب practically جب ہم سوچیں تو یقین کیجئے گا آٹھ سے دس لاکھ کے اندر almost impossible لگتا ہے کہ شاید کون تھا بھی شاید ایک کریانہ شاپ بھی بنانی ہو آپ نے تو اس کے لیے بھی شاید جو mind کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پیسے چاہتے ہیں اسے بہت اپنے کپڑے کا کروبار کرنا ہے ایک ریسٹورنٹ بنانا ہے ایک پٹرل پمپ لگانا ہے تو آپ کی investment obviously زیادہ required ہوتی ہے لیکن ہر چیز کے اندر ایک way out ہوتا ہے سو وہ کیونکہ دوست بھی تھا جاننے والا بھی تھا اس کو free counseling بھی کی اس کو ایک زائچہ بنا کے دیا کہ کیسے آپ 8 لاکھ سے جو بزنس کر سکتے ہیں اس کو جو میں نے business start کروایا جو start up کروایا یقین کیجئے گا اس کے پاس MBA کے degree نہیں تھی صرف اس کا اعتماد اور یقین تھا کچھ اپنے اوپر اور کچھ میرے اوپر کہ جو یہ جو guide کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور جو میں خود کر رہا ہوں یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یہ غلط نہیں سو ہم نے 8 لاکھ روپے کے اندر اس کو ایک bakery کا set up لگا دیتا آپ imagine کر سکتے ہیں کہ 8 لاکھ روپے کے اندر جو وہ ایک sweets and backers کی جو وہ franchise بنانا یا ایک shop open کرنا almost impossible لگتا ہے کیونکہ اس کے تو اتنی سارے لوازمات ہوتے ہیں اس کے تو اتنی سارے جو وہ چیزیں ہوتے ہیں اس کے برطن ہی شاید پورے نہیں ہوتے 8 سے 10 لاکھ روپے کے اندر جو اس کی cooking کا سارا material ہوتا ہے اس کے back end پر کارخانہ چاہیے ہوتا ہے اس کی سارے جو وہ معاملات چاہیے ہوتے ہیں جو وہ جو اسادزہ ہیں ان کی بھی obviously ہے جو trainers ہیں ان کی بھی ہے کہ لوگوں کو guide کریں کہ business کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ کی ضرورت obviously ہے بھی اور نہیں بھی نہیں کس situation میں کہ آپ کو where would find کرنے آپ کو رستے نکالنے ہیں یہ میں pandemic situation کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو obviously آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہے آپ کو کوئی نہ where would find out کرنا ہے تو وہ where would find out کریں اب ہم نے وہ کیسے لگایا کہ ہم نے کہا جتنی بھی backstage کے اوپر جتنی بھی requirements ہیں ہم ان کو eliminate کر دیتے کیونکہ آپ کو کچھ چیزیں front end کے اوپر چاہیے جو shop کے اندر display ہوتی ہے جیسے آپ its ہے bakers ہے کچھ journal store items ہیں اس کی display ہے اس کی decoration ہے وہ سارے معاملات ہیں کچھ backstage جو ہے وہ duties ہیں جیسے اس کی cooking ہے اس کے لیے برطن ہے کڑائیاں ہیں oil لیا بڑا کچھ ہے اس کے اندر raw material ہے اس کی gas utility bills ہیں ہم نے کیا کیا کہ میں نے جو اس کو way out بنا کے دیا کہ یہ backstage کام ہم بیچ میں سے eliminate کر دیتے ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ یہاں ہمارے area کے اندر جو ہماری سب سے اچھی shop ہے جو اچھی brand name ہے جس کی sweet سب سے زیادہ بکتی ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں سو ہم وہاں پہ انفان صاحب گئے اور ہم نے اس کے ساتھ percentage done کی کہ ہم آپ سے جو وہ ڈیلی کی مال لیا کریں گے تو آپ ہمیں کتنے percent پہ دیں گے اب ان کی already اپنی shop پہ تو بکھی رہی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ 14% پہ done کر اب 14% کا مطلب کیا ہے کہ 500 روپے کلو اگر مٹھائی ہے یا sweet ہے تو اس میں 100 500 700 روپیہ جو ہے وہ profit margin بنتا ہے دھائی لاغ کی بیچ میں صرف decoration کروا اس کا front شیخہ لگوایا اچھی decoration کروا پھر جو وہ معاملات یعنی کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے اس کو دکھنے کے قابل بنا باقی جو وہ جو پیسے تھے ساروں کے پیسوں کی ہم نے journal store items جیسے کہ آپ کی شیمپور ہیں آپ کے soaps ہیں آپ کے جو اس کے اندر cosmetics ہیں یہ چیزیں آجاتی ہیں وہ ساری جو اس میں لاکے رکھے اب جو main باہر board لگا ہو ہے تو 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 بیچ میں ہے ہی نہیں تو اس کے لیے ہم نے وہ agreement کیا پھر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو اوپر investment zero آگئی جو سو سنگل جس رستے پہ مجھے لگایا میں ایک شاید ساری زندگی اب نہیں نہ بدل سکتا لیکن میں نے اس آٹھ دس لاکھ روپے میں ہمارے منڈی والدین کا جو ٹاپ رینڈ ہے میں نے سکتا دے مطلب کہ investment بھی lowest لیکن کچھ strategies کے ذریعے کچھ ways آپ نے ایسے فائنڈ آٹ کر لیے کہ آپ پھر رستہ نکال یہ میں اگزیمپل اس لیے دی practical کہ اس طرح سے کسر ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کم investment کے ساتھ ہم ان کے اوپر جو وہ focus کر سکتے ہیں ان کے اندر تھوڑی expertise gain کر کے تھوڑے ways نکال کے تھوڑے ہم اس کو جو وہ اس میں سے دائیں بائیں کر کے لیپٹ رائٹ کر کے ہم چیزیں obviously کر سکتے ہیں کہ جو ہماری pandemic situation کے بعد آپ self employment کی طرف آپ کو لے کے ہیں آپ کم از کم اگر دوسروں کو jobs نہیں بھی دے سکتے تو آپ خود کو employ رول کر سکیں آپ self employed کی طرف جو ہو جا سکتے ہمارا program کا وقت کام پہنچ چکا ہے میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کے بعد انس جیاز صاحب سے اجاز ہوں بہت شکریہ عمر اور سر 1945 کا وہ سیناریو یاد آگیا کہ ہیروشیما اور ناغا ساکھی پر جب دو بم گرائے گئے اور اس کے بعد اسی ہزار سے ایک لاکھ لوگ دنیا کے تختے سے بس ہوا کی طرح اڑ گئے اور جیپان کی ایکانومی بلکل ڈسٹرب ہو گئی یہ وہ زمین ہے جو زلزلوں کی زمین گہلاتی ہے جہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں یا بڑی بڑی کھائیاں ہیں جہاں پر زلزلے آتے ہیں اور جو ایک بہت بڑے طوفان سے گزر چکی ہے اور جہاں ہر دوسرے تیسرے مہینے ہر چھے مہینے کے بعد سونامی بھی بھٹک راتا ہے تو بڑی حیرت کی بات ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں انیس سو پنتالیس کے بعد بیس سال گزرنے کے بعد ہر پر کے اوپر میڈ جپان کی مہر کیسے لگتی ہے یہ سوال بہت تنگ کیا کرتا تھا لیکن پھر مجھے ہیرو ہیتو کا بیان ذہن میں آیا وہ بات سمجھ میں آئی کہ جو قوم کرائسز کے اندر اپنے ایٹیٹیوڈ کو پوزیٹیو رکھتی ہیں وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہیں تو جپان کی ترقی کا راز انیس سو پنتالیس کے بعد اپنے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرائسز کو مینج کرنا تھا اور اس کرائسز کو مینج کر آج وہ دنیا کی ایکانومی میں سپر پاورز کی دھوڑ میں شامل ہیں اسی طرح اور بہت ساری مثال ہیں اب ہم بھی ایک کرائسز کا شکار ہیں پاکستان کی قوم بھی اس وقت کرائسز سے گزر رہی ہے اور مجھے خطرہ لاحق ہے میں پوزیٹیویٹی پہ بلیب کرتا ہوں لیکن جیسے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا ایسا نہ ہو کہ ہم بانسری بجاتے رہیں اور ہمارے لوگ بلکل نیند میں سوئے رہیں اور ہم آگے نہ بھڑ سکیں یہ وہ موقع ہے کہ جب ہمارے لوگوں کو سوچنا ہے کہ اپنے ٹائم کو پوزیٹیو کیسے بنانا ہے اس کارنٹین پیوریڈ کے دوران اپنا سوٹ کیسے کرنا ہے اپنے لیمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے آپ کو دیولپ کیسے کرنا ہے خدا کرے کہ ہماری یہ بات ہماری یہ دست آپ لوگوں تک ضرور پہنچے سر اندف زیار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا دل پہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی اور باتیں سنتے لیکن وقت ہمارے دامن میں نہیں بچا انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اور کسی روز وقت لیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے جب ہمارا سیشن کلوز ہو جائے تو سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنا سسٹم سوچ آف نہیں کرنا میری طرف سے بہت اجازت سر آپ آخری الفاظ اس پروگرام کے بارے میں جی بہت شکریہ عرفان صاحب اور کمر صاحب آپ دونوں پر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سکابل سمجھا اور ریام پر تائم دیا میں میں اس پروگرام کے آخر میں جو وہ اپنی ساری کمیونٹی سے اپنے سارے بیوورز اور بیسنر سے یہ ریقویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز اپنے اس رائم کو قیمتی بنائیے گا اس کے اندر جو وہ اپنے ویز جو وائنڈ آت کرنے کی پرشش کیجئے گا بہت لیمیٹیڈ ریسورس کے ساتھ بہت لیمیٹیڈ جو انویسٹ میں ساتھ آپ کئی ساری جو بیسنر کر سکتے ہیں ایون ان تھاؤزنڈ کہ آپ کو ملین کی ضرورت ہے ایون ان تھاؤزنڈ کئی ساری ایسے کام ہیں جو آپ بیسنر سٹارٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے اس پروگرام کے تواسط سے یہ بھی جو پیش کر ہی دیتا ہوں کہ جس کسی کو بھی پسنل کوچنگ کی ضرورت ہو بیسنس پلان ڈیولپ کروانا چاہتا ہو اس کو اپنا ٹائم اور اپنی جو ایکسپرٹیز شیئر ضرور کروں گا اس کے اندر کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کو کروایا جا سکتا ہے آپ اس سے جو بات کر سکتے ہیں ہم مل کے ایک بہتر رستہ نکال لیں گے اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں پوزیٹیو جو اٹیچو جو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں اور پلیز بیس تیج بنای تھوڑا سا قیمتی بنائیں کیونکہ یہ جو اور پھر اگر جو سٹارٹ کے اندر جو میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہے انیلائز کرنا ہے پلیز اس کے لیے اپنے آپ کو ضرور کی جی سب بہت شکریہ سب میں آپ کا دل سے مشکور ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج کی ساری کنی سیشن سے میں کی تک محسوس ہوا ہوں اور آج کے پرگرم میں آپ نے رکیس پر 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 لیکن آن ایر میں آپ سے رکیس کرنا چاہوں گا بہت ساری باتیں پینڈنگ ہیں اور آپ سے وقت ترکار ہوگا اور اگلے پروگرام میں صرف ہم انٹرپنیورشپ پر اور بزنس موڈلز پر ڈسکیشن کریں گے بہت سبجیکٹ ہم کی ریلیونٹ ہے میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں ہماری جو حیپیٹس تھی وہ بھی انشاءاللہ نیکس پروگرام کے اندر ضرور کٹ کریں گے بہت شکریہ سار کارپیٹ ٹیننگز کا ایک سیپر ٹاپک ہے انٹرپنیورشپ اور بزنس موڈلز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اس وقت بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کر سکیں اپنی کسی حد تک اپنی اگر معاشرے میں جو پیمٹی ہے اس میں اپنا کردار اداع کر موسیقی